حضرت علی لعنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے دس فائدے ہیں اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر لیتے ہیں اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں اگر کوئی بندہ ہٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے وہ اگر اس شورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں اور اگر کوئی کمارہ اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کی انتظامات نہیں ہوتے اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اس سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ گمشتہ چیز کو واپس لے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں یا چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفاہ عطا فرما دیتے ہیں اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرما دیتے ہیں اور دسوں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے اس کے قریب اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا وہ مہربانی فرما دیتے ہیں